السلام علیکم اس وقت ہم بات کرتے ہیں ای بے ریٹرنز کی اور چونکہ ایسا سیلر آپ کو ای بے پر ریٹرنز ایکسپٹ کرنی پڑتی ہیں بہت سارے ڈیفرنسز اس میں آتے ہیں کافی سارے پراؤسن کونز اس میں شامل ہوتے ہیں چونکہ آپ کو سمجھنے ضروری ہیں ایسا نیو سیلر اور اگر آپ ایکسسنگ سیلر ہیں یا ایکسپینینس ہولڈر ہیں تو دیفنیٹلی شاید کچھ ایسے پوائنٹس ہوں جو شاید آپ کو ہلپ کر سکیں تو اینیویز ریٹرن پالیسی جو ہم آفر کرتے ہیں عموماً 30 ڈیز آفر کرتے ہیں 30 ڈیز منیمم اس لیے بھی رکھی جاتی ہے کہ آپ کو منیمم 30 ڈیز آفر کرنے ضروری ہے اگر آپ 14 ڈیز آفر کر رہے ہیں تو ٹاپ ریٹر سیلر کی جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہے پھر آپ اس میں نہیں آتے ہیں ٹاپ ریٹر سیلر کی اور بھی الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہیں لیکن یہ ریٹرن والا ایک ٹھیک ہے تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ دو طریقے سے ریٹرنز ہوتی ہیں یا تو ایک ریٹرن کے اندر کوئی ایسا ریزن ہو جس میں سیلر کا فالٹ ہو یا سیلر کی ریسپونسیبیلیٹی ہو جس میں یا تو آئیٹم غلط گیا ہے آئیٹم ڈیفیکٹیو ہے یا آئیٹم ڈیمیجڈ ہے ٹھیک ہے یا کوئی کلر کے غلط سے مراد یہ ہے کہ کوئی کلر چینج ہو گیا ہے آپ نے کلر ایکچولی کسٹمبر نے پرچیس کی ہے سلور اور آپ نے بلیک بجوا دیا ہے یا آپ کے سپلایر نے بلیک بجوا دیا ہے تو اینڈ اپ دے دے یہ ریسپونسیبیلیٹی آپ کی ہو جاتی ہے ایک سیلر کے آپ اس کو ریٹرن ایکسیپٹ بھی کریں گے فل ری فنڈ بھی آفر کریں گے اور ریٹرن شپنگ اور جو پہلے جانے کی شپنگ تھی اور ریٹرن شپنگ تھی وہ ساری شپنگ کی فیز بھی ایز ایسیلر آپ پہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ریسپونسیبیلیٹی میں آ جاتا ہے دوسرا اس کے اندرے ایک ریزن اور بھی ہوتا ہے جو کہ بائر کہتا ہے you change i changed my mind تو اب change my mind کا ایک ریزن ہے یا no longer needed ہے یا doesn't fit کا ایک ریزن does not fit کا مطلب یہ ہے کہ وہ size جو ہے وہ fit نہیں ہوا اب size fit نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے تو اس کا اس کی ذمہ داری بائر پر اس لیے چلی جاتی ہے کہ بائر کو چیک کرنا چاہیے تھا لسٹنگ کے اندر اور اپنی آئٹم کو properly اور یا تو سیلر سے اسے پوچھنا چاہیے تھا پہلے لیکن اسے نہیں پوچھا یا نہیں پہلے وہ کیا تو اب responsibility جو ہے وہ بائر کی ہے تو no longer needed یا changed mind اور اس طرح کے جو reasons ہیں اسے ہم بائر ریمورس کے situation میں جب یہ بات آجاتی ہے تو پھر سیلر جو ہے اس کے اوپر یہ responsibility نہیں ہوتی کہ وہ return shipping pay کرے سیلر کے اوپر responsibility یہ لازمی ہے کہ وہ return accept کرے لیکن restocking fees جو ہے وہ charge کر سکتا ہے return shipping fees جو ہے وہ charge کر سکتا ہے بائر آپ سے زبردستی اس صورت میں نہیں کر سکتا restocking fees وہ ہوتی ہے جو ہم simply custom پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جب ہی آئیٹم واپس accept کریں گے اور shelf میں لکھیں گے تو ہم اس کے اگری stocking fees charge کریں گے جو کہ maximum 20% ہو سکتی ہے 10% 5 15% sorry 10% 15% اور 20% یہ آپ maximum اگری stocking fees eBay پر charge کر سکتے اس سے زیادہ آپ charge نہیں کر سکتے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب buyer return open کر رہا ہے تو اس کا reason اسے کیا select کر رکھا ہے reason جو ہے وہ بہت important اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ اس کے بہاف پر آپ اسے کر پائیں گے کہ کیسے آپ نے اس کو آگے لے کے چلے اگر اگر doesn't fit کا error ہے یا change my mind کا error ہے تو at least آپ اسے return shipping fees charge کر سکتے ہیں یا re-stocking fees charge کر سکتے ہیں تو کہ آپ کو فائدہ یہ دیتا ہے کہ ultimately جب آپ return accept کر بھی لیتے ہیں تو بعض وقت return accept کرتے وقت آپ کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے comparing to what you made as a profit on this sale تو اگر for example بعض وقت item 50 dollars کی ہے اپنے بیچی اپنے profit اس کے اوپر competition کی وجہ سے شاید 3 ڈالرز ہی بنایا تھا ٹھیک ہے لیکن buyer نے return کی اپنے buyer remorse کے reason کے بہاف پہ return کر دی اس item کو کہ جی میں change my mind اب اس میں آپ نے return shipping charge کر لی یا پھر اپنے return shipping charge نہ کی آپ 20% restocking fee charge کر لی 20% restocking fee آپ سے amazon warehouse supplier وہ charge نہیں کر رہا for example walmart amazon وغیرہ charge نہیں کرتے restocking fee آپ سے اس situation کے اندر آپ 20% restocking fee کا مطلب ہو گیا 50 ڈالر کی item تھی تو آپ کو $20 sorry $10 جو وہ وہ پر پیور profit آپ کو مل گیا اب اس میں eBay کی فیز شامل ہو گی لیکن وہ میں ایک ڈی باقی اٹلیس آپ $8 $8 آپ نے مہا پر profit بنا لیا تو یہ زیادہ آپ کو profit دے جاتا ہے کمپیرنگ ٹو the original sale sometimes ٹھیک ہے ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا sometimes تو یہ ایک اس میں situation ہے تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ای بے پر ریٹن پولیسی کیسے بنانی ہے یا کیسے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے آپ کے پاس یہ بزنس پولیسی کا ایک سیکشن ہوتا ہے آپ کے ای بے اکاؤنٹ میں آپ سیل کے پیج سے بھی یہاں پر آسکتے ہیں بزنس پولیسی میں اور یہاں پر آپ کو تمام پولیسی دکھا رہا ہوگا اس وقت میں نے ریٹنٹ سیلیکٹ کر رکھا اس ہی سی ریٹنٹ سیلیکٹ کر رہا ہے تو اگر نیو پولیسی آپ کو بنانی ہے تو کریئیٹ پولیسی ریٹنٹ پہ کلک کریں اور یہاں پر آپ پولیسی کا نام پوچھے گا پہلے تو جو بھی آپ نے پولیسی کا نام دینا میں زیادہ تر لکھتا کبھی ٹول سی کریں گے جو لیسٹنگ کے ٹول سنگے وہاں پر بھی ڈیفولٹ کے طور پہ پہ پولیسی چلی جائے گی اگر وہاں پر پہلے سے آپ نے سیلیکٹ نہیں کر رکھی ہے یا بعض وقت ہم بھول جاتے ہیں کرنا دوس صورت میں ٹھیک ہے ڈسکریپشن سیلف میکسیمم 60 ڈیز تک آپ جا سکتے ہیں اب ریٹرن شپنگ ویل بی پیڈ بائیر اب یہاں ہم نے بائیر سیلیکٹ کر رکھا ہے لیکن یہ بائیر سیلیکٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اسی وقت بائیر پی کرے گا جب بائیر ریمورز ہے اگر یہ ڈیمیج بائیر کو بھی اور آپ کو بھی بی سیلیکٹ دے گا کہ جب آئیٹم ریٹرن ہو جائے گا تو آپ ری فرنڈ کریں گے پھر اس میں ایکس چینج کو اپشن نہیں آتا ٹھیک ہے انٹرنیشنل ریٹرن سیلیکٹ سیلیکٹ اب آپ نے اگر انٹرنیشنل بھیجی ہے آئیٹم باہر بھیجی آئیٹم تو اس علیہ پولیسی جو جو جائے جر ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایمیزون پہ فر ایکزامپل آپ نے ایک آئیٹم پرچیس کر کے ایبے کے کسٹمر کو سینڈ کی تھی اب وہ ریٹن کرنی ہے اور ریزنز ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا آپشن مارے پاس ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایمیزون سے ہم نے یہ آئیٹم پرچیس کر کے بھیجی تھی کسٹمر کو اور یہاں پر میرے پاس آپشن آ رہا ہے یہ ریٹن آئیٹمز کا اس پر میں جب کلک کروں گا تو یہ ہمیں آپشن دے دے گا تو اب یہ پوچھتا ہے آپ سے کہ why are you returning this item تو options یہاں پر آ رہے ہیں bought by mistake better price available ان situation اس میں بھی وہی situation ہے جیسے ای بے پر ہم نے سن لی کہ بائر ریمورس ہوگا تو ایمیزون بھی آپ سے شپنگ چارج کرے گا اب most of the cases جو sellers ہوتے ہیں جو resellers ہوتے ہیں زیادہ سے بات ہے وہ شپنگ تو نہیں دیں گے even تو بائر ریمورس کا case ہے تو اس میں ہم کیا select کر لیتے ہیں کچھ ایسے options select کر لیتے ہیں missing broken missing اور broken part سے item derived to relate یا product damage shipping boxes okay اور اس طرح کے options ہیں wrong item was sent تو آپ کوئی بھی options اس طرح کے select کر لیں تو اس میں آپ سے ایمیزون جو ہے وہ shipping return shipping charge نہیں کرے گا تو اب یہاں پہ color was wrong for example میں نے لکھ دیا البتہ یہ بات جھوٹ ہے لیکن ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اب continue آپ کریں گے تو next option پہ آپ سے پوچھ رہے مجھے کہ یہ جی ہم آپ کو refund کر دیں گے once item original item جو ہے وہ return ہو گیا تو آپ جب continue کریں گے تو next page کے اوپر یہ آپ کو اب یہاں پر کچھ situations آتی ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ یہاں پر بھی مل سکے وہ یہ ہوتی ہے کہ UPS store کا ایک option خیر یہ تو ہم نے select کر رکھا ہے UPS drop off آپ کا customer کرے گا تب آپ جب آپ UPS drop off select کریں گے تو یہ ایمیزون آپ کو label پروائیٹ کر دے گا ٹھیک ہے اب یہ اس situation میں آپ select کریں گے جب واقعی میں issue seller کی طرف سے ہے یعنی کہ item ڈیفیکٹیو ہے ڈیمیج ہے تو یہ option آپ بالکل select کریں گے اور آپ کو return label مل جائے گا ایمیزون کی طرف سے وہی return label آپ نے ایمیزون ای بے کے اوپر جا کے اپنے buyer کے return case میں open کر جو اس نے کر رکھا ہے اس میں simply آپ authorize کریں گے اور اسے یہ return label upload کروا دیں گے وہاں پر tracking number پوچھے گا آپ سے آپ نے وہ tracking number دے دینا ہے اور submit کر دینا ہے تو ای بے جو ہے وہ return buyer کو پتا دے گا کہ return جو ہے وہ accept کر لی گئی ہے seller کی طرف سے اور یہ label دیا گیا ہے آپ یہ tracking return label use کریں اور item کو return کر دیں تو یہ simple سا process ہے جو کہ ہو جائے گا اب ایک اور situation آتی ہے جب buyer remorse کا case ہے تو buyer نے کہا change my mind یا no longer needed یا doesn't fit اس situation میں آپ buyer کو return shipping fees charge کر سکتے ہیں اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ebay آپ کو یہ opportunity نہیں دیتا کہ آپ return shipping fees charge کریں کیونکہ ایسی situation میں ebay automatically وہ return approve کر دیتا ہے اور آپ سے صرف یہ کہتا ہے کہ اپنا rma دیں اور وہ rma آپ کو enable کرنا پڑتا ہے وہ میں settings آپ کو بتا دوں گا اس کی بھی تو rma دیں rma وہی ہے return merchandise authorization آپ rma دیں اور address confirm کریں اور ebay buyer کو label خود دے گا اب اس situation میں ebay buyer کو label جو دے گا وہ buyer سے direct خود ہی charge کرے گا it doesn't matter کہ item کتنے کی ہیں وہ ebay جو label دے رہا ہے وہ item کے size اور weight کے حساب سے جو بھی label ان کو generate کر کے دیتا ہے اور buyer کو charge کرتا ہے تو اس صورت میں آپ کا کوئی return shipping سے فائدہ نہیں ہے accept کے آپ re-stocking fees charge کر سکتے ہیں تو اگر re-stocking fees کے علاوہ بھی آپ کو اگر تھوڑا سا additional benefit یہاں پر چاہیے تو آپ کیا کریں گے i'll ship and pay select کر لیں گے amazon میں اب i'll ship and pay میں کیا آتا ہے کہ amazon کہتا ہے کہ we will refund up to three dollars and 99 cents in return shipping cost تو یہاں پر ایک اچھی بات ہو جاتی ہے کہ amazon آپ کو rma میں دیتا ہے خود وہ rma آپ کو buyer کو دینا ہے اور amazon آپ کو چار ڈالرز جو ہے وہ return shipping کے دے گا جو کہ آپ کو buyer تو کیونکہ خود پے کر رہا ہے نا کیونکہ label کی fees ebay charge کر رہا ہے اس لئے تو یہاں پر چار ڈالرز جو آپ کو مل رہے ہیں وہ refund میں amazon کی طرف سے مل رہے ہیں وہ آپ کا ایک additional benefit ہے اب again item کتنے کی doesn't matter amazon آپ کو up to four dollars یہ 399 جو ہے وہ pay کر رہا ہے تو یہ آپ کو ایک اچھا benefit یہاں پر additional مل جاتا ہے profit add up کرنے کا ٹھیک ہے جب آپ اسے confirm کریں گے اب میں confirm بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ return نہیں ہو رہی item تو جب آپ اسے confirm کریں گے تو next screen کے اوپر آپ کو وہ ایک label دے گا جو کہ address ہوگا اس کے اندر اور rma ہوگا وہ rma آپ نے اٹھا کے وہاں پہ دینا ہے اور address کی جب ای بے آپ سے جو ایڈریس ایمیزون نے آپ کو دیا ہے وہ ایڈریس آپ کو ای بے پر دینا ہوگا اب ای بے پر جب آپ ایڈریس کنفرمیشن جو مانگ رہا ہوگا جسے screen پہ وہ screen unfortunately میرے پاس ابھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کوئی returns open نہیں ہے ابھی تو جو screen simple آپ سے ایڈریس پوچھ رہا ہوگا وہاں drop down آتا ہے اس میں جو بھی آپ کے ایڈیشنل ایڈریسز آ رہے ہیں وہ سارے اس میں ہوں گے اور اس میں option آ رہا ہوگا کہ add new address اگر آپ نے ایک پہلے سے address add نہیں کر رکھا تو آپ ایمیزون کا یہ address وہاں پر add کر دیں بڑا simple سا option ہے next screen پہ address مانگی کا address دیں اور simple add approve کریں i mean submit کریں اور that's it rma ڈالیں گے that's it اور وہ next screen کے پر confirmation آپ کی ہو جائے گی کہ یہ buyer نے return جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ return accept کر لی ہے اور buyer جو ہے وہ return بھیج دے گا اب ebay buyer کے پاس جائے گا اور buyer کو بولے گا جی یہ address ہے یہ rma number ہے اور یہ return label وہ ebay نے جو خود دینا ہے وہ دے گا اور جو بھی shipping return shipping کی cost ہے وہ ebay buyer کو دکھا رہا ہوگا کہ میں اتنی charge کروں گا اب buyer کے اوپر میں depend کرتا ہے کہ buyer چاہے چاہے تو accept کر لے i mean return کر دے اس کو use کر کے اب بعض وقت چھوٹی سی items ہوتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں buyer سوچتے ہیں 15-20 ڈالر کی ہے ٹھیک ہے اور return shipping جو ہے وہ آنٹ 10 ڈالر مانگ رہا ہے restocking fees بھی دینی پڑے گی میں return ہی نہیں کرتا رہنے دیتے ہیں بعض وقت بڑی items ہوتی ہیں پچاس سو ڈالر کے اس پاس ہوتی ہیں تو buyer جو ہے وہ return پھر بھی کر دیتا ہے تو ultimately آپ کا اس میں نقصان نہیں ہے آپ کا اس میں benefit ہی ہے کیونکہ آپ restocking fees بھی charge کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو return shipping بھی مل رہی ہے اگر آپ restocking fees آپ نے enable کر رکھی ہے تو restocking fees اگر آپ enable نہیں کرتے ہیں تو آپ نہیں charge کر سکتے تو یہ لازمی ہے کہ آپ نے return policy جو میں نے پہلے سمجھائی ہے اس میں آپ نے return shipping کے ساتھ ساتھ restocking fees ڈیفائن کرنی ہے ٹھیک ہے جی